اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس امتحانات دے رہے ہیں بی اے بی اے سی والے سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے اور جو سٹوڈنٹس اپنی ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں میٹرک انٹر والے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے ان کا اچھا ریزلٹ آ جایا گیا اچھے ہی داروں میں ایڈمیشن مل جائیں چینل پہ اگر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا میٹرک کا جو ریزلٹ تھا میٹرک کے ریزلٹ کے بارے میں پہلے یہ ریومرز تھے کہ سکسٹین توف اکتوبر کو ملے گا اور انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ کا تھا کہ 30 سبتمبر کو آپ کو ریزلٹ ایشو کر دیا جائے گا آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں فیڈل بورڈ کا ریزلٹ کل آ گیا تھا باقی جو آپ کے بورڈز ہیں ساہیوال بورڈ نے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا لاہور بورڈ نے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ کوویڈ نائنٹین کی پرموشن پولیسی کی وجہ سے اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہو سکتا ابھی تک کوویڈ نائنٹین کی جو پرموشن پولیسی ہے ریزلٹ آپ کا ڈکلیئر نہیں کر پا رہے کوئی بھی بورڈ آپ کا ریزلٹ کمپلیٹ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ریزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن پرموشن پولیسی کے تحت سٹوڈنٹس کو کوئی ایکسٹر نمبر دیے جائیں گے کوئی گریش مارکس دیے جائیں گے آپ کو پاس کیا جائے گا یا کس سنس میں کس بیس پہ اور کیسے سٹوڈنٹس کو پاس کیا جائے گا وہ سٹوڈنٹس جو فیل ہو گئے تھے یا جی لوگوں نے پیپر ہی نہیں دیے جو absent تھے کیا انہیں بھی پاس کرنا ہے کیا وہ سٹوڈنٹس جو صرف رول نمبر اپنا لکھ کے آگئے تھے پیپر پہ کیا انہیں بھی پاس کرنا ہے یا وہ سٹوڈنٹس جن کے بیس پچیس نمبر سے اباب اپنے پیپر کیا ہو گئے ان سٹوڈنٹس کو پاس کرنا ہے کن ڈائمنشنز میں لے کے چلنا ہے ہر ایک چیز کو یہ آپ کی پرموشن پولیسی کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا فائنل فیصلہ جیسے ہی ہوگا آپ کے ریزلٹ کو امنڈ کر کے اس میں جتنی بھی چینجنگ ہوں گی وہ چینجنگ لا کے آپ کے ریزلٹ کو کلیر کر کے کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ ترہا ناؤنس کر دیا چاہے گا لیکن ابھی تک کے لیے تمام ووڈز نے جو ریزلٹ آپ کا ملتوی کیا ہے وہ گہر معینا تاریخ تک ہے آپ کی کوئی بھی فائنل ڈیٹ نہیں آئی ہے نہ ہی انہوں نے کوئی اپنی ایک ڈیٹ دی ہے نہ ہی ایکسپیکٹی ڈیٹ دی ہے کہ ہم اس ڈیٹ کو آپ کا ریزلٹ اناؤنس کر دیں گے بلکہ انیکسپیکٹی ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈیٹ نہیں انہوں نے دی کہ آپ کا ریزلٹ کب اناؤنس ہوگا جیسے ہی اناؤنس ہوگا انشاءاللہ اس سے کوئی آٹھ دس دن پہلے ڈیسین مل جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں جیسے ہی ملے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اللہ تعالیٰ سب کا حامی وناثر دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس تیاری کر لیں کوئی جنرل نالج کی بکس لیں وہ پڑھنے لگ جائیں جو آپ کو زندگی میں آگے بھی کام آسکتی ہیں یا اپنا جو پیچھے آپ کا سلیبس تھا وہی کتابیں پڑھ لیں تاکہ آپ کی تھوڑا سا جو ہے برین آپ کا واش ہوتا رہے آپ فریش رہیں اپنے ایجوکیشن کیریئر کے ساتھ بھی منسلک رہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی کوئی ڈیٹھ سال ہو گیا کتابیں کھول گئے تو دیکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا حامی وناثر دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ